اسلام علیکم امتیولا جان ایم جے ٹی وی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق وزیر اعظم امران خان کی تین سال قید کی سزا مطلی کی درخواست پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس آمر فاروق اور جسٹس تارک محمود جہانگیری نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ آج یہ فیصلہ سنا دیا جائے گا مگر آج فیصلہ محفوظ ہوا ہے اور یہ کہاں جا رہا ہے کہ کل تک یہ فیصلہ سنا دیا جائے گا اس کے علاوہ آج اٹرنی جنرل فارپاکستان بیرست منصور عثمان آوان نے ایک ریپورٹ بھی جمع کرائی ہے سپریم کورٹ میں اور چیف جسٹس عمرتہ بندیال جسٹس مزائر علی اکبر نکوین جسٹس جمال خان مندخیل پر مجتمع تین رکنی بینچ نے یہ حکم دیا تھا گزشتہ ہفتے اٹرنی جنرل کو کہ امران خان کے جو حالات زار ہیں اٹک جیل میں ان کے بارے میں ایک ریپورٹ جمع کرائی جائے تو یہ دوسرا اہم ایک معاملہ تھا تو ہمارے ساتھ موجود ہیں حسنات ملک سینئر جنرلسٹ اور کوٹ رپورٹر حسنات ملک صاحب جو سپریم کورٹ میں یہاں پہ ایک بینچ لگایا گیا تھا بڑی ہنگامی بنیادوں پہ گزشتہ ہفتے اور کہا گیا تھا کہ ایک وجہ ہائی کورٹ بیٹھے گی دو وجہ ہم بیٹھیں گے تو وہ بینچ اچانک غیب ہو گیا ہے کہیں تو آج بھی فیصلہ نہیں آیا تو آپ کے خیال میں چیف جسٹس عامر فاروق نے جو فیصلہ دینا تھا اس میں کوئی تاخیر نہیں کر دی اور سپریم کورٹ کی طرف سے جو بضایت تاثر دیا جا رہا تھا کہ اس معاملے کا فیصلہ جلد ہونا چاہیے تو اب سپریم کورٹ آپ کے خیال میں پیچھے ہٹ گئی ہے کیا کہیں گے آپ جی متیولہ جنرل صاحب سپریم کورٹ نے آرڈر تو جاری کر دیا تھا اور ساتھ ہی ایک نوٹس لے کے رپورٹ بھی منگوالی تھی اٹھانی جنرل سے کہ جی امران خان کی حالت ازار پہ ساتھ ہی ایڈ جن کر دیا تھا میٹر کے جب تک ہائی کورٹ ڈیسائیڈ نہیں کرتی ہم ویٹ کرتے ہیں تو ویٹ ہی کیا جا رہا ہے انہوں نے ایسے ٹرائی تو ماری تھی وہ دو بجے جو بینچ بیٹھ بھی گیا تھا میسٹ کال ماری تھی میرا خیال ہے کہ وہ اس کا نقصان ہی ہوا ہے امران خان صاحب کو کیونکہ یہ ویسے بتایا جا رہا ہے کہ جمعے والے دن جو ہے یہ کیس جو ہے سزا سسپینڈ ہو سکتی تھی جب جسیس بندیال صاحب انٹروین انہوں نے کیا اور کہ جی وہ ان کو کریڈٹ ملے غالباً اس کا یہ ہوا ہے کہ پھر وہ جو امران خان صاحب کے محالف جو لوگ ہیں جو تو انہوں نے وہ بھی ایکٹیو ہو گئے الیکشن کمیشن جو فریق ہے وہ بھی ایکٹیو ہو گیا انہوں نے وکیل بھی ارفان قادر صاحب کو انگیج کل دیا اشتر صاحب صاحب کو کل دیا اور وہاں بھی کیس لمبا ہائی کورٹ کو بھی لوگوں نے یہی بات کی کہ جی کس طرح سپریم کورٹ جو ہے وہ ہائی کورٹ کو منیٹر کر رہی ہے تو پھر جب آخری مہینہ ہوتا ہے مطلعہ جان صاحب چیف جسس کا تو وہ تو پھر بات ہاتھ پر مارتے ہیں ہاں وہ اپنی لیگیسی اور آخر میں پھر سٹینوں بھی بات نہیں سنتا آخری مہینہ اچھا ہاں تو وہ ہائی کورٹ کا چیف جیسے کیسے کیسے وہ کہے جی کہ ابھی آدھا گھنٹہ آپ کو یاد ہے کہ شروع میں انہوں نے صرف آدھا پونے گھنٹہ دیا تھا کہ جی یہ سسپینڈ ہو کے یہ آرڈر ہے اب جائیں اور ایک فارمیٹری سے ہائی کورٹ کریں اور اس کے بعد ہم ایک دو بجے بیٹھ جائیں گے لیکن نہیں ہوا پھر اس کے بعد اگلوں نے تین چار دن لمبا کیا ہے معاملہ تین چار دن کیا دیکھیں کہ ایک دن تو اس دن چیف جیسے آمد فاروق نے ایڈوکیٹ لطیف خان خوصہ کا سنا اور ایڈوکیٹ لطیف خان خوصہ جو ہیں وہ بجائے چاند منٹ کے بحث کرنے کے وہ ڈیٹھ گھنٹہ تک دلائل دیتے رہے تو پھر وہ وقفے کے بعد ایڈوکیٹ لطیف خوصہ تو سپریم کورٹ آگے اور وہاں پہ پھر الیکشن کمیشن کے وکیل ایڈوکیٹ امجد پرویز نے دلائل شروع کر دی ہے امجد پرویز صاحب تو کل بیمار ہو گئے اچانکہ کل نہیں بلکہ جمعہ والے دن بیمار ہو گئے اور پھر معاملہ منڈے کو آ گیا پھر توقع کی جارتی ہے کہ منڈے کو فیصلہ ہو گا لیکن چیف جیسے آمد فاروق جو ہیں انہیں نے کہا دیا کہ اب کل فیصلہ سنایا جائے گا تو آپ کے خیال میں سپریم کورٹ کو کچھ فیل نہیں ہوا ہوگا کہ یہ ہائی کورٹ کیوں نہیں فیصلہ سنا رہی اور ہر روز نئی تاریخ آ جاتی ہے سپریم کورٹ کو اس وقت بھی فیل نہیں ہوا جب چار اپریل کا فیصلہ تھا کہ چودہ مئی کو الیکشن ہو وہ بھی عمل درامن نہیں ہوا دیکھیں سپریم کورٹ میں بڑا کرائیسز ہے تقسیم ہے کسی چیز پہ بھی جائج اکٹھے نہیں ہیں اور اتنے بڑے فیصلے جو ہیں جب سینئر جائج اونرشپ نہ ہو اور آپ اپنے ہمخیال جائجز کو بٹھا کے ساتھ فیصلے کریں گے تو پھر ان کی اونرشپ نہیں ہوتی اب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ریورس ہوں گی ستاستمر کے بعد اور چیف جسل صاحب کو بھی اندازہ ہے ان کو یہ ان کا میرا خیال ہے پرپس یہی ہے کہ ان کی جو سپورٹ ہے جو بیس ہے جو پی ٹی آئی ہے یا جو وہ اکیل ہیں جو عمران خان صاحب کے ہمی ہیں تو ان کی تاکہ پروسیڈنگ اس طرح کنڈکٹ کی جائے کہ ان کی سپورٹ حاصل رہے تل ان کی ریٹائرمنٹ تک اب دوسرا معاملہ جو اٹرانی جنرل نے رپورٹ جمع کرائی ہے اس کے مطابق تو عمران خان صاحب کا بڑا خیال رکھا جا رہا ہے ان کی جیل کے جو سہولیات ہیں ان کی فیرست بھی ہے ان کا مینیو بھی سامنے آ گیا ہے جس میں دیسی مرگیاں بھی شامل ہیں ہفتے میں دو دفعہ ان کی درخواہ خواہش کے اوپر دیسی مرگیاں تو آپ اس رپورٹ کو دیکھ کے کیا کہتے ہیں میرے خیال میں اب تو چیپ جس سے عمران بندیال کی پریشانی کافی کم ہو گئے ہوگی کیونکہ خان صاحب کا بڑا خیال رکھا جا رہا ہے دیکھیں اب اس رپورٹ کو دیکھ کے تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ کوئی ان کی حالت زیدار خراب ہے یا ان کو کوئی اچھی طریقے سے ان کے ساتھ بڑھتاؤ نہیں کیا جا رہا یہ تو میرے خیال ہے بہت اچھا ہوا ان کے ساتھ جس طرح سے ان کو سیزنل فروٹ بھی دی جا رہے ہیں لیڈی لگ گئی ہے اور بھی اخبار بھی ملتی ہے تو یہ وہ ساری چیزیں اگر جو دیسی مرگی اٹک جیل میں دیسی جو بکرا دیسی گھی میں مٹن بھی دیسی گھی میں بنا ہوا تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے کہ یہ اگر جو شاہ پورے پاکستان میں اتنی آسانی سے نہیں ملتی یہ جو ہے وہ اگر یہ چیزیں حقیقت ہیں کہ اس طرح ہے تو پھر میرے خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ تو بڑی اچھی چیزیں جو باران ایک بشاہ بی بی کی درخواست اور ایفیڈیوٹ ضرور آئے تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کی صحت خراب ہو رہی ہے ان کے مسئلز بھی ہو رہے ہیں اب وہ ایک معاملہ رہ گیا ہے باقی تو میرے خیال میں مسئلہ حل ہو گیا دیکھیں ڈاکٹر کی رپورٹ تو ہیں کہ وہ ٹھیک ہیں حل لحاظ سے واق ایوننگ اور مارننگ ان کو واق کے لیے باہر بھی جو ہے وہ تھوڑی جگہ ہے جہاں ان کو واق کرنے کی اجازت بھی ہے لیکن غیری بات ہے میرے خیال ہے کہ مطیولہ جان صاحب جو لوگ بتاتے ہیں کہ پہلے تین چار دن جیل میں مشکل ہوتے ہیں بعد میں بندہ یوز ٹو ہو جاتا ہے اور امپروومنٹ بھی ہوئی ہے لگتا ہے کہ فسٹیز بڑھائی گئی ہیں عمران خان صاحب کی اور اب جو ہیں وہ اس طرح کی صورتحال نہیں ہے باقی اب دیکھنا ہوگا کہ ٹی وی ایل ای ڈی بھی ملا ہوا اخبار بھی ہے اور ان کے پاس قرآن شریف بھی انگریزی ترجمہ والا ہے اور وہ اس کو پڑھ رہے ہیں اس کے علاوہ اسلامی کے خطب بھی مل چکی ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ وہ سارا مطالعہ ان پر کیا اثر چھوڑتا ہے وہ عجباتیں تو کس کتنا ایفیکٹ ہوتا ہے اس پر یہ بھی ایک بڑی امپورٹن ہوگی مطالعہ تو انہوں نے ماشاءاللہ پہلے بھی کیا بہتر سال انہوں نے کوئی ویسے ہی تو نہیں گزارے نا بہتر سال میں انہوں نے کافی مطالعہ کیا ہوگا لیکن میرا خلال اتنا ٹائم نہیں ملا ہوگا کیونکہ وہ چیزیں زیادہ در ان کا فکس سوشل میڈیا پہ ہی ہوتا تھا پہلی دفعہ بکس انہوں نے پڑھی ہوں گی بڑے عرصے بعد شروع میں تو پڑھی ہوں تو پڑھی ہوں بڑے عرصے بعد ان کو ٹائم غالباً دوزار بارہ کے بعد جب سے پراجیکٹ شروع ہوا تھا عمران خان لاو والا اس کے بعد تو ان کو یہی ہے کہ کوئی بندہ ادھر سے آ رہا ہے کوئی کسی کو وہ پٹا پہنا رہا ہے پی ٹائی کا کوئی بڑے عرصے بعد وہ جو ہے ان کو موقع ملا ہے پڑھنے کا امید ہی کی جا سکتی ہے کہ اس کا اثر اچھا ہو اور وہ جو ایک ان کے حمیتی اور ایمن پریز خٹک بھی کہہ دیں کہ ان کو ایروں گے اس نے مروایا ہے اور یہ وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اب ٹھیک ہوں گی اور وہ میرا خالہ کے امید ہی یہ کی جا سکتی ہے کہ وہ اب بجائے اس کے انتقام اور اس طرف جائیں اور ملک کی ترقی کے لیے اور ملک کی بہتری کے لیے کوئی فیصلے کریں چلیں آپ کی باہر اگر آکسفرڈ کے مطالعے سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا تو آپ جیل کے مطالعے سے شاید ان کو اٹک جیل کے جو ڈگری ہے وہ شاید ان کی کام آ جائے گی ان کی سوچ کو بدلنے میں مگر ایک اور اہم معاملہ ہے کل ایک سپریم کورٹ میں نیا بینچ بھی بن گیا جس کی سربراہی جستر جازو لیسن کر رہے ہیں جس ساتھ من اللہ بھی اس بینچ میں شامل ہیں اور تیسر جج بھی ہیں جس س منی وقتر منی وقتر یہ بینچ جو ہے حکومت کی اس اپیل کو سنے گا جو عمران خان کے دور میں عمران خان کی حکومت نے دائر کی تھی اور یہ اپیل لاہورہی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف تھی جس میں لاہورہی کورٹ نے توشہ خانہ کے حوالے سے ایک ررد خواست پر یہ فیصلہ دیا تھا کہ جو تہائف سرکاری توشہ خانہ سے کچھ لوگوں کو دیے جاتے ہیں وہ تہائف جو ہیں وہ غیر قانونی ہے اور نہیں دیے جا سکتے تو یہ بھی کل یہ کیس لگا ہے یہ معاملہ ہے کیا اور کتنا اہم ہے اور کیا اس توشہ خانہ کے کیس کے اندر کہ عمران خان کے توشہ خانہ کیس کا بھی تعلق بنتا ہے دیکھیں یہ یہ وہ ٹائم تھا جب توفے جاں وہ ان کو آکشن مخصوص لوگوں میں کیا جاتا تھا خود ہی آکشن کیے جاتا خود ہی لے لیے جاتے تھے یہ جسس چیف جسس سے لہور آئی کورٹ کے قاسم صاحب ان کی جیجمنٹ ہے کہ یہ آرڈیکل پچیس کی وائلیشن ہے اور پبلک آکشن ہونا چاہیے تاکہ جو لے پتہ پبلک میں جو ہے وہ توفے بیجنے والا سی جو توشہ خانہ والا سسٹم ہونا چاہیے اب حکومت نے اس کو چیلنج کیا تھا عمران خان کی حکومت جی ہے عمران خان اب جو موجودہ حکومت ہے کیا اس کو انڈورس کرتی ہے اس پروڈیشن کو یا وہ ویڈرا کرے گی کیونکہ وہ حکومت چینج ہوگی پالیسی چینج ہوگی ہے اب اس حکومت کا دیکھنا ہوگا کہ توشہ خانہ کیا ہے انوار کاکر صاحب کی جو حکومت ہے جی جی وہ ہے ملکل میبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی اس کو تھوڑا آہ ایڈجن کر دیں میبھی عموماً زیادہ چانسز ہیں کہ میبھی ایڈجنمنٹ کی ترخواست ہو اسٹریکشن لینے کی اس میں ایڈجنمنٹ کی کیا بات ہے بات اگر اصول کی ہے ایک آئینی اور قانونی اصول اور پرنسپل کی ہے تو اس میں ایڈجنمنٹ کی کیا بات ہے انوار کاکر بطور وزیراعظم کیا اس پہ کوئی موقع لینے کے قابل نہیں ہے دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ الیکٹڈ لوگوں کو ہی ڈیسی ڈیسائیڈ کرنا چاہیے انوار کاکر صاحب تو کر بھی لیں اس میں یہ تھا کہ جی جو نوٹفیکشن تھا اس کو سیٹسائیڈ کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ پراپر لیسلیشن کریں تاکہ پبلک میں تحایف جو ہیں وہ سب کو پتا ہو کہ یہ یہ بک رہے ہیں اور یہ سارا کچھ اب یہ سیزیں جو ہیں یہ جب پیپل ریپیزنٹیٹیوز آئیں گے تو میرے خیال ہے ان پر چھوڑ دینا چاہیے بہتر ہے کہ کل می بھی ایڈجنمنٹ کی ترخواست ہو حکومت جو ہے وہ کہے کہ ٹائم دی لی لیکن جس سے جازال احسن صاحب ہیں جس سے منیب اختر صاحب ہیں دیکھنا ہوگا کہ وہ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں وہ بھی بڑا امپارٹن ہے لیکن مزی کی بات ہے جس سے اتر من اللہ بھی موجود ہے تو یہ کوئی جو ہے وہ اچھی چکے چوکے دیکھنے کو بھی ملتا چکے چوکے دونوں سائٹ سے دونوں سائٹ بہت شکریہ حسنات ملک کل فیصلہ آنا ہے اب دیکھنا ہی ہے کہ کیا جو تین سال کی قید ہے جس میں چھے مہنے پہلے ہی صدر آرہ فلوی نے چودہ گز پہ کم کر دی ہیں وہ قید کی سزا محتل ہوتی ہے یعنی تو یہ جو سزا کی محتلی ہے یہ کوئی فیصلے کی محتلی نہیں ہوتی اور فیصلے کی محتلی اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر عمران خان توشہ خانہ کیس میں ان کی سزا محتل ہو بھی جاتی ہے سزا محتل ہو جاتی ہے تو ان کی ناہلی جو ہے وہ پر قرار رہے گی اور پھر اس کے بعد اسلامباد ہائی کورٹ جو ہے وہ مزید میرٹ کے اوپر اس اوورال سزا کے خلاف اپیل کی باقاجہ سماعت شروع کرے گی اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ اگر عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں کل سزا محتل ہو بھی جاتی ہے تو اس کے باوجود بھی دوسرے کیسز میں جن کی گرفتاری ہے تو اس کی وجہ سے وہ جیل سے باہر نہیں آ سکیں گے مطیولہ جان ایم جی ٹی وی سے اتنا ہی اجاز دیجئے اللہ حافظ